اور ایران سے بڑی خبر آ رہی ہے ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو ایک نئی دھمکی دے دی ہے ایران کی سینہ کی برانچ آیا جیسی کے ہیڈ نے امریکہ کو افغانستان کی یاد دلائی ہے ایران کے میجر جنرل حسین سلامی نے ایک طرح سے کہہ دیا ہے کہ گازہ میں اسرائیل کا وحیحال ہوگا جو امریکہ کا افغانستان میں ہوا ہے ایران اس وقت بہت زیادہ اکرامک ہے ایران کے میجر جنرل حسین سلامی نے صاف کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو چاہے جتنا پیسہ اور ہتیار دے گازہ کی جنگ وہ نہیں جیت پائے گا اسی وجہ سے امریکہ پسچومیشیا سے اپنا بوریا بستر اب سمیٹ رہا ہے ایران کے وار گیم کا پورا بھیان سامنے آ گیا ہے ید کے سبتر دن بعد بتا چل گیا ہے کہ خود ایران نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اپنی رنمیٹی سے پردہ اٹھایا ہے ایران نے بتا دیا ہے کہ اس کا اقلاوار کیا ہوگا کہاں ہوگا اور کب ہوگا ایران یہ تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ پسچومیشیا میں بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے ایسا دھماکہ جو قیامت لاتے گا جو سب کچھ مٹھی میں ملا دے گا جسے نہ اسرائیل رو پائے گا نہ امریکہ پر اب ایران نے جو کہا ہے اس نے امریکہ اور اسرائیل کی سانس ہلک ملا دی ہے ایران کی سینہ کی برانچ IRGC یعنی اسلامیک ریولوشنگ گارڈ کور کے پرمک نے پوری دنیا کے سامنے سینہ ٹھوک کر ساف ساف کہا ہے کہ غازہ کی لڑائی تو بہت چھوٹی ہے ایران کا مقصد اسرائیل کو بہت بڑی جنگ میں گھسیٹنے کا ہے اتنی بڑی اور پیچیدہ جنگ جس سے اسرائیل اور اس کا دوست امریکہ جتنا باہر نکلنے کی کوشش کریں اتنا ہی دلدل کی طرف ہنستے چلے جائیں ایران کے اس وار گیم میں تو غازہ بس ایک شروعاتی پوائنٹ ہے ایران کی ساجشوں کا جال غازہ سے شروع ہو کر اسرائیل کے پڑوسی دیشوں لیبنان، سیریا، ایراک اور اسرائیل کے دکشن میں میلو دور بسے یمن تک فیلہ ہوا ہے ایران غازہ میں تو حماس کے پیچھے کھڑا ہی ہے وہ لیبنان میں چرمپمتھی سنگٹن ہزبولہ سے بھی اسرائیل پر حملہ کروا رہا ہے اور اسرائیل کے دوسرے پڑوسی دیش سیریا میں تو خود ایران موجود ہے اس نے وہاں سے اسرائیل کو گھیر رکھا ہے سیریا اور اسرائیل کے بیچ بھی آئے دن ہوای حملوں کے خبریں آ رہی ہیں اور کچھ وقت پہلے اس لڑائی میں تازہ انٹری ہوئی ہے یمن کے ہوتھی ودروہیوں کی امریکہ نے اپنے ارکرافٹ کریر لڑاکو ویمار اور مسائل ریفنس سسٹم پشن ایشیا میں تانات کیے تو ایران نے یمن میں اپنے سمتھن والے ہوتھی ودروہیوں کو اسرائیل کے پیچھے چھوڑ دیا ہوتھی ودروہی فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے نام پر اسرائیل پر مسائل پر مسائل چھوڑے جا رہے ہیں ہوتھی ودروہیوں نے تو یمن کے بغل میں موجود لال ساغر کو بھی جنگ کا اکھاڑا بنا دیا ہے وہ وہاں سے گزرنے والے ہر جہاز پر حملے کر رہے ہیں ہوتھی ودروہیوں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک اسرائیل غازہ میں شانت نہیں ہوگا تب تک لال ساغر سے اس کا ایک جہاز نہیں نکلے گا ہوتھی لڑاکے لال ساغر میں اتنے حملے کر رہے ہیں کہ خوف کے مارے جہاز کمپنیوں نے وہ روٹ پکڑنے سے ہی توبہ کر لی ہے اس وجہ سے ایشیا سے یورپ اور یورپ سے ایشیا جانے والے پانی کے جہازوں کو پورے کے پورے افریقی مہادویب کا لمبا چوڑا چکر لگانا پڑ رہا ہے جس سے سفر مہنگا ہو رہا ہے اور پوری دنیا پر اس کا اثر پڑنے لگا ہے اس لیے امریکہ اور برٹن جیسے اس کے دوستوں کو لال ساغر کی بہرداری کرنی پڑ رہی ہے خوتھی ودروہیوں سے لڑنے کے لیے انہیں اپنے جنگ کی جہاز سمندر میں اتارنے پڑے ہیں اور ایک دن پہلے تو ہوتھی ودروہیوں نے ڈرون سے ایسے تابر توڑ حملے کیے کہ امریکہ اور برٹن نے لال ساغر میں پندرہ ڈرون مار کے رہے تو کیا ایران کی چال میں پھنس گئے ہیں امریکہ اور ازرائیل امریکہ اور ازرائیل اپنے طاقت پر ہتھیاروں اور پیسے کے دم پر غازہ کی جنگ لڑ رہے ہیں مگر ایران کی آئیہ جیسی کے حید میجر جنرل حسین سلامی نے تو تو کہا کہ بشی میشیا کی جنگ نہ پیسوں سے جیتی جا سکتی ہے نہ ہتھیاروں سے انہوں نے امریکہ پر بے حد دیکھا وار کیا اور پوچھا کہ کیا افغانستان پر کب جا امریکہ کو جیت دلا پائے گا کیا امریکہ ایراک میں ٹک پائے گا کیا امریکہ سیریا میں جیت پائے گا یا اس نے وہاں صرف پیسہ پانی کی طرح بہایا کیا امریکہ کرونوں ڈالر خرچ کر کے لیے نام یا یمن میں کچھ حاصل کر پائے یا پھر اسے ہار کر میدان شوڑنا پڑا ایران کے میجر جنرل نے امریکہ پر جو سوال اٹھائے وہ اہم ہے افغانستان اس کا سب سے تازہ ادارن ہے امریکہ نے وہاں بیس سال تک اپنی سب سے لمبی جنگ لڑی مگر دو دشکوں میں بھی وہ وہاں سے تالیبان کا سفایہ نہیں کر پائے تو کیا ایران امریکہ کے افغانستان والی غلطی کو اس کے اور اسرائیل کے خلاف اپنا ہتھیار بنانا چاہتا ہے کیا خازہ کو اسرائیل کے لیے افغانستان بنا دے گا ایران چاہ ایران ازرائیل کا وہی حشر کرنے والا ہے جو ایراک افغانستان اور سیریا میں امریکہ کا ہوا یہ سوال اس لیے کیونکہ جس دوسرے وشیدوں کے بعد امریکہ سپر پاورپن کرو برا اس کے بعد وہ مشکل سے ہی کوئی اہم جنگ جیتا ہے امریکہ کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ وہ ایک ساتھ دنیا کے الگ الگ کونوں میں کئی مورچوں پر لڑ رہا ہے غازہ کی جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دے کر وہ وہاں پھنس گیا ہے اس کی پڑوسی سیریا میں امریکہ آتنگ کی سنگٹھن آئیس آئیس کے خاتمے میں لگا ہے ایراک میں بھی اس کا مقصد یہی ہے پورے پششی میشیا میں امریکہ کے 45,400 سینک اور کانٹریکٹر فیلے ہوئے ہیں سیریا میں ان کی سنگھیا 900 ہے تو ایراک میں 2500 پششی میشیا کے چھوٹے سے دیش گوویت میں امریکہ کے سب سے زیادہ 13,500 سینک موجود ہیں امریکہ 1991 سے ہی وہاں ہیں وہیں بہرین میں 9,000 کتر میں 8,000 UAE میں 2500 اومان میں 200 تو اپنے پرانے ساتھی سعودی عرب میں امریکہ نے 2700 جوان اتارے ہوئے ہیں جارڈن میں 2936 اور ازرائیل میں بھی امریکہ کے جوان ہیں پر ان کی سنگھیا ساف نہیں ہے اور دو سال سے امریکہ کے سر پر یوکرین کو بھی روس سے جتانے کا دباؤ ہے کیونکہ اگر پتن نے یوکرین جیت لیا تو پورے کے پورے نیٹو کے لیے خطرہ کھڑا ہو جائے گا امریکہ کا کوئی ایک دشمن نہیں ہے اس کے کئی دشمن ہیں ایران سے لے کر روس اور چین تک سے امریکہ کی رنجش ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ ایک ساتھ کئی فرنٹ پر اُلجا ہوا ہے اور اس پر اچانک شروع ہوئے غازہ کے یدھ نے اس کی مشکل بڑھاتی ہے امریکہ کے پاس بھلے ہی طاقتور سینہ ہے ایک سے بڑھ کر ایک گھاتک ہتھیار ہیں پر مانو بم تک ہے مگر جنگ لڑنے کے لیے جو وقت چاہیے بس وہ ہی امریکہ کے پاس نہیں ہے پر حماس کے پاس وقت ہی وقت ہے اس کے لیے یہ جینے مرنے کا سوال ہے اسے بس لڑتا ہے پھر چاہے جنگ برسوں تک چلے دو مہینے تو بھی تھی جوگے ہیں لیکن امریکہ کو جلد سے جلد غازہ سے نکل کر دوسری جگہ اپنے دشمن کا کام تمام کرنے جانا ہے اسی وجہ سے کچھ دنوں سے امریکہ اور اسرائیل کی میڈیا میں خبر چل رہی ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو اس مہینے کے آخری تک جنگ ختم کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے امریکہ کے اس کمزوری سے ایران اچھی طرح واقف ہے اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر وہ غازہ میں امریکہ کو بھنسانا چاہتا ہے وہ غازہ کو امریکہ اور اسرائیل کے لیے افغانستان بنانا چاہتا ہے غازہ کی جنگ کو لمبا کھچوا کر وہ امریکہ اور اسرائیل کو تھکانا چاہتا ہے ایران کے پیچھے روس اور چین جیسے امریکہ کے جانی دشمن بھی کھڑے ہیں جن کے پاس پرماڑوں ہتھیاروں کا زکھیرہ ہے روس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ پرماڑوں بم ہے اس کے پرماڑوں بموں کی سنکھیا 5,889 ہے یہ آنکڑا امریکہ کے پرماڑوں ہتھیاروں سے بھی زیادہ ہے امریکہ کے پاس 5,224 پرماڑوں بم ہے اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے پاس مہز 90 وہیں روس کے ساتھ ہی چین کے پاس 410 پرماڑوں بم ہے اور سنیوکت راشت کی نیوکلیئر ایجنسی آئی ای 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 شنکہ جتا چکی ہے کہ ایران اتنا یورینیم جھٹا چکا ہے کہ صرف 12 دن میں پرماڑوں بم بنا سکتا ہے یعنی ایران روس اور چین کی تکڑی امریکہ اور ازرائیل کی جوڑی پر بہار ہی پڑ سکتی ہے اس لیے ایران کی آئی ای آئر جی سی کے پرموک نے کہا کہ امریکہ اور اور ازرائیل غازہ میں چاہے جتنے ہتھیار اتارتے چاہے جتنا پیسہ خرچ کر لیں وہ جتنا خاتک وار کریں گے ان کی دابوت میں وہ تنیوید کیلے ٹھکتی جائیں